اسی طرح صورت اطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کی حکم کے آنے تک صبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے معاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جیسے نوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ آئِنِي تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعا استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیڈ پر جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے وہ ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ نماز نہیں چھوڑی یعنی یہ سنتیں اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے ہیں